البقرہ آیت نمبر 173 میں چار باتوں کی حرمت یہاں دوسری مرتبہ آ رہی ہے پھر ہم پڑھیں گے سورة الانعام آیت 146 اور سورة النحل آیت نمبر 115 میں انشاءاللہ فرمایا حرمت علیکم المیتتو حرام کیا گیا تم پر مردار و الدمو اور خون و لحم الخندیر اور صور کا گوش وما اہل لغیر اللہ بہی اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا مردار کی کچھ اخسام کا اس مقام پر بیان آیا ہے فرمایا والمنخنقتو اور وہ کہ جو گلہ گھٹرے سے مر گیا ہو والموقودتو اور جو چوٹ کھا کر مر گیا ہو والمتردیتو اور جو گر کر مر گیا ہو والنتیحتو اور جو سینگ لگ جانے کی وجہ سے مر گیا ہو وما اکل سبعو اور جس کو درندے نے کھا لیا ہو اور وہ مر گیا ہو الا ما ذکیتم مگر وہ جو تم نے زباہ کر لیا اب یہ مردار کی کچھ اخسام بیان ہو گئی وہ جانور کے جو گلہ گھٹ کر مر گیا چوٹ کھا کر مر گیا گر گیا اور مر گیا کسی اور جانور نے اس کو سینگ مارا اور مر گیا کسی درندے نے کھایا اور وہ مر گیا یہ حرام ہے الا یہ کہ جو تم نے زباہ کر لیا چوٹ لگی کسی جانور کو لیکن زندگی کے آثار باقی ہیں تو زباہ کر کے تم کھا سکتے ہو گر گیا کوئی جانور کسی جانور نے سینگ مارا لیکن ابھی اس میں زندگی کے آثار ہیں اور اس کا اندازہ ہو جاتا ہے جب جانور کی گردن پکڑی جائے تو وہ تڑپتا ہے تھوڑا سا یہ زندگی کے آثار اگر ہیں تو تم زباہ کر کے اس کو کھا سکتے ہو ادروائیس مردار حرام ہے تو چار باتوں میں سے یہاں مردار کی کچھ وضاعت اس مقام پر آگئی ہے اور جو استحان پر دبا کیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے اللہ کے سوا کسی بد کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور مخلوق کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے استحانوں پر جا کے کسی جانور کو دبا کیا جا رہا ہے حرام اور یہ کہ تم تیروں کے ذریعے سے تقسیم کرو اس کے کئی طریقے ان کے آرائش تھے جانور زبا کیا کچھ تیر بنائے کچھ پر لکھا اللہ کا نام کچھ پر لکھا بتوں کا نام اور تیر ڈال کے جو نکلتا تھا کچھ اللہ کو دے دیا کرتے تھے اپنے بتوں کے نام پر بھی کر دیا کرتے تھے یہ بالکل شرک کے مترادف ہے کبھی یہ کیا کرتے تھے کہ دوسروں کا مال جوے کے طور پر کمانے کے لیے قرآن دازی کیا کرتے تھے اور اس پر نام لکھ دیا کرتے تھے یہ گوئے علامت ہے کہ انسان ذہنی صلاحیت کو استعمال کیے بغیر جسمانی صلاحیت کو استعمال کیے بغیر مال کمانا چاہتا ہے یا پھر یہ کیا کرتے تھے کہ کوئی کام کرنا ہے اس کے لئے فیصلہ کیسے کریں تو تیر پہ لکھ کے کچھ قرآن دازی کر لی کسی میں لکھ دیا کہ اللہ نے اس کا حکم دیا کسی میں لکھا ہے کہ اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا اس طرح کی باتیں لکھ کر قرآن دازی کر کے فیصلہ کیا کرتے تھے تو حقیقت سے دور تھے ان سب کو بھی ان احام کی باتوں کو بھی بے حقیقت باتوں کو بھی دین نے منع کیا تو فرمائے کہ وَمَا ذُبِهَا عَلَ النُصُبْ اور جو استحانوں پر دبا کیا گیا وَأَمْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَذْلَامِ اور یہ کہ تم تیروں سے تقسیم کرو یہ بھی منع ہے ذَالِكُمْ فِسْدْ یہ گناہ ہے آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے اب تک کچھ امکان تھا کہ شاید یہ دین آگے بڑھ نہیں سکے لیکن اب اللہ کا دین غالب ہو رہا ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ ان سے مَدْ ڈرُو وَخْشَوْنِي اور مُدھی سے ڈرُو اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ یہ آیت مبارکہ کا حصہ حجد الویدہ کی موقع پر نازل ہوا آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا قرآن و سنت میں تمام کر ہدایات ہمیں عطا فرما دی ان کے تحت اب ہم زندگی کے تمام مسائل کے حل تلاش کر سکتے ہیں وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ اور تم پر میں نے اپنی نعمت مکمل کر دی اللہ کا دین نعمت ہے جس پر عمل کرنے کی نتیجے میں ہی دنیا اور آخرت کے کامیابی مل سکتی ہے وَرَوْضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینَ اور میں نے تمہارے لئے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا سرال عمران آیت ریڈی فائف کا حاصل یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور سسٹم آف لائف کوئی اختیار کرے گا تو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا اب یہ دین مکمل ہے اسی پر عمل کرنے میں نجاب اور اسلام کو اللہ نے ہمارے لئے پسند کیا اس کے سوا کچھ اور قابل قبول نہیں فَمَنِ اتْطُرَّ فِي مَخْمَصَتِمْ پھر جو بھوک میں لاچار ہو جائے غیر متجانف اللہ اثم لیکن گناہ کی طرف ما اِلَّا ہو یہ مجبوری ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے اللہ نے جو دین مکمل فرمایا اللہ ہمیں اس کا صحیح علم حاصل کرنے اس کے تقاضوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اطا فرمائے ذاتی زندگی پر عمل کرنے اور اجتماعی زندگی میں اسلام کے نفاس اللہ ہمیں توفیق اطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین